جنت کی پشارتوں کے باوجود حساب کتاب سے ڈرنے والے عظیم صحابی خلیفہ دوم حضرت سیدنا بن کتاب کا ایمان افروز واقعہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہوں پر حملہ کیا گیا تو ان کے لئے دودھ لایا گیا جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کی زخم سے بہ نکلا طبیب نے ان سے کہا اے امیر المومنین وسیحت فرما دیں آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حضیفہ بن الجیمان کو میرے پاس بلاو حضیفہ بن الجیمان حاضر ہو گئے یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فریش تتا کی تھی اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضیفہ بن الجیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت عمر نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے دہ رہا تھا کہ اے حضیفہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقینوں کے نام کے ساتھ لیا ہے یا نہیں یہ سن کر حضیفہ بن الجیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا آپ نے پھر پوچھا خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں حضیفہ بن الجیمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں اے عمر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لئے ایک چیز باقی رہ گئی ہے حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے اباجان حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میں جوارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں لہذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے تیار کر رکھی تھی لیکن آج میں اسے عمر کے لئے ترک کرتی ہوں عبداللہ ابن عمر شہدان فرہاں واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رکھ سار مٹی پر پڑا ہوا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گوت میں لے لیا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کہا اببہ جان لیکن حضرت عمر نے بات کاشتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو بردباری ہے عمر کے لئے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بکشا حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وسیحت فرما کر موت کی آہوش میں چلے گئے اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حضیفہ بن یمان پر نظر رکھنا اگر وہ میری جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومینین آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومینین ہو سکتا ہے میری زندگی میں میج سے حیاء کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا ونہ میجے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا عبداللہ ابن عمر کی نظریں حزیفہ بن الجمان پر تھیں وہ کہتے ہیں کہ میں حزیفہ بن جمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں ام المومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو ام المومنین نے اپنی چادر سمیتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے ان کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا اللہ صبر دے آمین تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ بوکس میں ماشاءاللہ ایک بار ضرور لکھئے گا اور لائک کے بٹن کو دبا دیں اس کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ